اسلام علیکم ڈال سٹوڈنٹس ہایو سٹوڈنٹس آج ہمارا چھو ٹوپک ہے وہ نظم کے ہے آج ہم پڑھیں گے برسات کی بہارے برسات کی بہارے یہ نظم ہے اور اس کے جو شاعر ہیں وہ ہیں نظیر اکبر آبادی سب سے پہلے میں آپ کو نظیر اکبر آبادی کے بارے میں تھوڑا سا تعریف کروا دیتی ہوں انٹرکشن کروا دیتی ہوں کہ نظیر اکبر آبادی کون تھے کہاں کہنے والے تھے کب پیدا ہوئے کب ان کی وفات ہوئی تھے نظیر اکبر آبادی ستارہ سو پینتیس میں پیدا ہوئے تھے اور اٹھارہ سو تیس میں ان کی وفات ہوئی تھی سترہ سو پینتیس میں یہ پیدا ہوئے تھے اور اٹھارہ سو تیس میں ان کی وفات ہوئی تھی اور نظیر کا جو اصل نام ہے وہ ولی محمد ہے آپ دلی میں پیدا ہوئے تھے لیکن ان کا جو عمر کا زیادہ تر حصہ تھا وہ اکبر آباد میں گزراتا ہے اس لیے یہ اپنے نام کے ساتھ اکبر آبادی لکھتے ہیں نظیر اکبر آبادی اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ زیادہ تر اپنا عمر کا زیادہ تر حصہ اکبر آباد میں گزارا تھا یہ بارہ بھائی تھے اور ان میں سے صرف اور صرف نظیر ہی تھے نظیر اکبر آبادی ہی تھے جو زندہ رہے باقی سا وفات پا چکے تھے اس لیے ہی مہباب کے لیے بہت زیادہ مہباب کے لیے آنکھوں کا تارہ تھے ان کی محبت کا ایک محبت تھے نظیر اکبر آبادی کا جو مزاج ہے وہ کلندرانہ ہے تھا مطلب کلندرانہ فقیرانہ درویشوں جیسا ان کا مزاج تھا ان کی تعلیم کے بارے میں ہمیں زیادہ تو معلوم نہیں ہیں لیکن وہ عربی فارسی ہندی میں کافی عبور رکھتے تھے اور ہندوستان کی دوسری زبانیں جانتے تھے اسی طرح جو نظیر اکبر آبادی انہوں نے بہت سی طویل اخلاقی اور اصلاحی نظمیں لکھی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے مناظر فطرت موسموں اور تہواروں پر بھی نظمیں انہوں نے پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں مطلب کہ انہوں نے مناظر فطرت موسموں اور تہواروں پر بھی بہت سی نظمیں لکھی ہیں یہ نظمیں ان کے گئے معمولی مشاہدے اور زندگی کے گہرے تجربوں کی اکاس ہیں نظیر کی زبان عام فہم اور سادہ ہے بہت ہی سادہ انداز میں لکھتے ہیں عام زبان میں لکھتے ہیں کوئی ان میں مشکل الفاظ نہیں ہے ہمیں سمجھ نہ آئے اور نہیں کوئی بہت زیادہ اس میں پچیتہ الفاظ ہیں کہ پڑھنے والے کو بہت مشکل ہو سادہ سے الفاظ ہے سادہ سے اس میں زبان ہے جو ہر کس سمجھنے والے کو ہر کس پڑھنے والے کو سمجھ آ جاتی ہے تو اس کا جو پہلے والا ہم آج پڑھیں گے پہلا بند پڑھیں گے یہ پانچ مصروں پر مشتمل ہے پانچ مصروں پر مشتمل جو بند ہوتا ہے اس کو مخمس بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو مخمس بولا جاتا ہے پانچ مصروں پر مشتمل بند کو یہ ایک شیر نہیں ہوگا یہ ایک بند ہوگا مخمس ہوگا شیر ہوتا ہے دو مصروں والا تو سٹارٹ کرتے ہیں ہے اس ہوا بے کیا کیا برسات کی بہاریں سبزوں کی لہلہاہت باغات کی بہاریں پوندوں کی جمجاماہت کترات کی بہاریں ہر بات کے تماشے ہر گھاٹ کی بہاریں کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں یہ یہاں پر ایک پورا ایک بند ہو گیا اس میں سب سے پہلے مشکل فاس کے معنی ہے برسات کا منگ ہوتا ہے بارش کا موسم بہاریں اشیاں رونکیں سبزہ ہریالی لیلہاہت کا مطلب ہوتا ہے جھومنا ہوا سے ہلنا اور چمچماہت کا مطلب ہوتا ہے چمک گھاٹ کا مطلب موکہ اور اس کا جو موفوم ہے وہ ہے برسات کی بہاروں اور وانی میں ہوا کا زور و شور بھی شامل ہے پاک سر سبز و شاداب ہیں اور درخت بھی جھوم رہے ہیں برسات کے کترے سبزے پر اپنی چمک دکھا رہے ہیں جب برسات ہوتی ہے بارش ہوتی ہے تو کیسے آپ کو لگتا ہے ہر طرف وہ ہریالی نصر آتی ہے پہلے تو وہ دھول ہوتی ہے اوپر اور تو بارش ہونے سے وہ سارے جوز کے پتے ہوتے ہیں درختوں کے ساف ہو جاتے ہیں اور بہت ہی نکھرا نکھرا سا ایک ہمیں منظر دکھائی دیتا ہے اور بہت اچھا ہوتا ہے پیارا دکھائی دیتا ہے اب سبزہ ہی سبزہ دکھائی دیتا ہے ہر بات اور ہر جگہ میں ایک رونک ہے برسات کی کسرت کے وجہ سے ایک دلچسپ تماشا نظر آتا ہے برسات بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ دنیا پوری یہ کائنات دھولی نظر آتی ہے اور ہر چیز میں ایک تازگی ہوتی ہے ایک وہ پرکشش نظر آتی ہے نصیر اکپر آبادی کو برے سگیر کا عوامی شاعر کہا جاتا ہے برے سگیر پاکو ہن کا عوامی شاعر کہا جاتا ہے عوامی شاعر اس لیے کہ انہوں نے تمام موضوعات کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا ہے جتنے بھی موضوعات ہیں اس میں انہوں نے تمام موضوعات کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا ہے تو اس کا جو پہلا مصرہ ہے اس بند کا اس کا جو پہلا مصرہ ہے اس میں شاعر کہتا ہے کہ برسات کے موسم کی وہ کیفیت بیان کرتا ہے کہ برسات کے موسم میں جب تھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو بہاری ہر طرف چھانے لگتی ہیں اور تھنڈک کا احساس ہر کسی کو اپنے دامن میں لے لیتا ہے اور موسم میں خوشکوار احساس نمائع ہو جاتا ہے بارش کی کسرت نے زمین اور آسمان کی حسط میں جو تھنڈک اور شگفتگی پیدا کر رکھی ہے اس سے زمین اور آسمان کا چہرہ بھی مسکرہ اٹھتا ہے دیکھتے ہیں نا آپ زمین اور آسمان بہت ہی زیادہ وہ نئے نئے دکھائے دیتے ہیں بہت زیادہ پیارے دکھائے دیتے ہیں یہاں پہ یہ مطلب لی لیا گیا ہے کہ زمین اور آسمان جو چہرہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مسکرہ ہوتا ہے پھر ہوا ہے برسات کے ہاتھوں میں ہار ڈال کر سارے جہاں میں اس کو گھوماتی پھیر رہی ہے یہ اس کے پہلے مصر کی تشریح تھی سیکنڈ والا جو مصر ہے دوسرا مصرہ اس کی تشریح یہ ہے کہ سبزہ جو پہلے ہی سر سبزو شاداب تھا بارش میں انہانے سے مزید کیا ہوگا تر تازہ ہو گیا اور ہر تر سبزہ لہلہاتہ نظر آتا ہے گویا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر سبزے کی حکمرانی قائم ہو گئی ہے باگ میں پھول کھلنے لگتے ہیں پھلوں دار جو پھلوں والے پودے ہوتے ہیں وہ پھلوں سے لج جاتے ہیں وہاں پر بہت زیادہ پھل لگ جاتے ہیں تو بہار کا موسم اپنے نکتہ یا روش پر دکھائی دیتا ہے یہاں پر آپ یہ یہ شئے لگا سکتے ہیں پرسات کی رکھ ہے کیا سہانی فضاؤں میں آ گئی ہے روانی اور یہاں پر قرآنی آیت کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں اشادہ باری تعلی ہے اور وہ ایسا ہے کہ جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات کو نکالا پھر ہم نے اس سے سبز شاہ نکالی یہ آپ اس کا قرآن کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں اس میں شیر بھی آیٹ کر سکتے ہیں تھرڑ والا اس کا میسٹر ہے تیسرے میسے میں شائع نے کہہ کہ بارش کی قطرے ننی ننی بودھے بن کر زمین پر پیاس بجھا رہی ہیں زمین کی پیاس بجھا رہی ہیں جو بارش کی چھوٹی چھوٹی بودھے ہیں وہ کس کی پیاس بجھا رہی ہیں زمین کی پیاس بجھا رہی ہیں برسات میں بجلی کی گرچ اور چمک بھی شامل ہے جس کی وجہ سے زمین پر ریمچم بھرسنے والے قطرے روشن اور چمکیلے ہیں چوتھا اس کا مصرہ یہ ہے برسات کے موسم میں لوگوں کے چہروں پر مسکراہت چھا جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ سب کے جب برسات آتی ہے بارش ہوتی ہے تو ہم سب کے چہروں پر کیا ہوتا ہے بہت زیادہ مسکراہت ہوتی ہے ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں بارش کو دیکھ کر سبزے کو دیکھ کر ہریالی کو دیکھ کر اور اس کائنات کو دیکھ کر اس طرح کائنات کی ایک ایک چیز کو دیکھ کر ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں لوگ چیک چیک کر ایک دوسرے سے پاتے کر کے خوشی منا رہے ہوتے ہیں بچے وہ ہوتے ہیں وہ بارش میں نہا رہے ہوتے ہیں بڑھے وہ بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں بارش کو دیکھ کر اور خوشی میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ پاتے کر رہے ہوتے ہیں اور ہر شخص کیا ہوتے ہیں ہر شخص اس موقع پر بہاروں کا استقبال کرتا دکھائی دیتا ہے ایسے ہوتا ہے کہ جو ہر شخص ہوتا ہے وہ یہی دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ وہ مہار کے موسم کا بہت زیادہ استقبال کر رہے ہیں بہت زیادہ خوشی منا رہے ہیں یہاں پہ یہ آپ حوالہ لگا سکتے ہیں یہ منظر سہانہ یہ دلکش سما یہ پیاری زمین یہ حسین آسمہ لاسٹ اس کا جو مصرہ ہے پہلے بند کا وہ ہے ٹیپ کا مصرہ ٹیپ کا مصرہ کیا ہوتا ہے ٹیپ کا مصرہ وہ ہوتا ہے جو نظم میں بار بار درہایا جائے اب یہ جو لاسٹ والا مصرہ ہے یہ ہر بند میں لاسٹ بار درہایا جائے گا تو بار بار درہایا جانے والے مصرے کو ٹیپ کا مصرہ بولا جاتا ہے تو لاسٹ والا جو مصرہ ہے پہلے بند کا وہ ٹیپ کا مصرہ ہے یہ کیا کیا مجی ہے یارو برساد کی بہارے یہ ہے ٹیپ کا مصرہ اس میں شاعر نے اپنے دوستوں سے مخاطب ہو کر وہ بیان کرے ہیں انہیں پکار پکار کے یہ پیغام پیغام دے رہے ہیں کہ اے میرے دوستو بہار کے محسن کی نظارے نہایت باکمال ہوتے ہیں چاروں طرف برساد کی بہارے دلوں کو کیا کر رہی تھی لبھار رہی ہوتی ہے بہت زیادہ لطف دے رہی ہوتی ہے بہت زیادہ مزہ دے رہی ہوتی ہے سٹورنٹس یہ ہمارا پہلا بند تھا جو کمپلیٹ ہوا میں اس کی تشریف میں نے ایک ایک مسٹر کی آپ کو کر کے بتائی اب سیکنڈ والا بند ہے وہ ہے بادل ہوا کے اوپر مسٹ چھا رہے ہیں جھڑیوں کے مسٹیوں سے دھومیں مچا رہے ہیں پڑتے ہیں پانی ہر جا جلتھل بنا رہے ہیں گلزار بھیگتی ہیں سبزیں نہا رہے ہیں کیا کہا مچی ہے یاروں پر ساتھ کی بہاریں یہاں پر بیسے ہی پہلے بند کی طرح مشکل فاس کے معنی آپ کو پہلے بتائے جائیں گے یہاں پر مسٹ کا مطلب ہوتا ہے نشے میں چون مگن اور جھڑی کا مطلب ہوتا ہے لگاتار جو بارش ہوتی ہے ہم کہتے ہیں نا موسٹی کہتے ہیں کہ آج جھڑی لگی ہے تو ایک ویک کے لئے ایک ہفتہ کے لئے جھڑی لگے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لگاتار بارش ہوتی رہیں گی ایک ہفتہ تک دھومے مچانا کا مطلب تر شور کرنا ہر جگہ جلتل ہر طرف پانی ہی پانی ہونا اور گلزار کا مطلب وہ تیہ باغ بھیگنا تر ہونا اس کا مفہوم ہے کہ بادل ہوا کی کندے پر سوار مست پھر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ زبردست بارش بھی برسا رہے ہیں بارش کی کترات کی جھڑی لگی ہوئی ہے بارش نے ہر جگہ کو پانی سے بھر دیا ہے جہاں ہی جہاں پر بھی دیکھیں ہر جگہ پر ہمیں پانی ہی پانی نظر آئے گا جب برساعت کا موسم ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ہمیں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے اور اس طرح معلوم ہو رہا ہے جیسے جلتل ہو گیا ہو تب ہر جگہ پانی ہی پانی ہو گیا ہو جسے باغ پوتے اور پھول سیراب ہو رہے ہیں برساعت کے بہارے بڑی حسین ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے یہاں پر یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد ہم ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھڑا ہوگا ہم اپنے رب کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے لگ جائیں تو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ برساعت کی وجہ سے خودوں میں تازگی آتی ہے لوگوں میں تازگی آتی ہے خوشی آتی ہے پرندوں میں پراغوں میں سب میں کیا آ جاتی ہے تازگی آ جاتی ہے مسکراہٹ آ جاتی ہے تو آسمان نکھا نکھا دکھائی دیتا تو یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پارش برساتے ہیں برسات کا موسم آتا ہے اور بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر برسات کا موسم نہیں آتا اور ہمیں تو یہ شکر کرنا چاہئے کہ ہمارے اس ملک میں برسات کا اللہ تعالیٰ نے موسم دیا ہوا ہے تو پہلا جو مسترائز کا اس میں شائر نے کہا ہے کہ برسات کے موسم کے آمد کی وجہ سے جہاں زمین پر ہٹ اور فرونہ کے ہوا آسمان کی خوبصورتی بھی ناقابلے بیان ہے یہاں پر برسات کی ہم بیان کریں کہ زمین پر بہت زیادہ رونک ہو جاتی ہے سبزہ ہو جاتا ہے ہریالی ہو جاتی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر زمین پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آسمان کی بھی خوبصورتی جو ہوتی ہے ناقابلے بیان ہے اس کو بھی ہم بیان نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے خودن نے فضا کو دلکش اور حسین بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فضا کو بہتی پرکشش حسین اور دلکش بنایا ہے ہوا پورے شباب پر ہے جو جو سیاہ بادلوں کو اپنے کندے پر سوا کیے پھٹتی ہیں جو سیکنڈ والے یہاں پر مست ہے اس میں شائر نے کہا ہے جہاں آسمان کی بلندیوں پر بادلوں کی شوکیہ ہیں وہاں سیرابی بادلوں کی کیفیت بھی کچھ کم نہیں ہے بادل جہاں زمین کا روح کرتی ہے تو بارش کے کتراتیں دھوم مچا رکھی ہیں بارش کی جھڑیاں تھمنے کا نام رہی لیتی برسات ہے کہ وہ سلسل برس رہی ہے یہ پہلے اور دوسرے مستے کا میں نے آپ کو تشریف کی کر دیا اب جو تھرڈ والا مستے ہے اس سے پہلے آپ کو شیر ایک بتاؤں گے یہاں پر آپ لکھیں پانی کھیتوں میں پانی گلشن میں پانی شت پر پانی آنگن میں تھرڈ والا مستے ہے مستے میں شاعر نے Xuan کہا ہے یہ گرمی تپج سہتے سہتے جب بدل جس ہم جھلس جاتے ہیں جل جاتا ہے تو ایسے میں انسان کی نگاہیں آسمان کی طرف ہوتی ہیں جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں جب بہت زیادہ گرمی ہے تو جون جلائی میں بہت شدت کی گرمی پڑھ رہی ہوتی ہے تو ہم کیا ہوتے ہیں ہم منتظر ہوتے ہیں اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ فارش پرسائے اور مغرمی کی شدت کام ہو اور ہم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اس طرح باقی سارے لوگ بھی آسمان کی طرح بار بار دیکھتے ہیں اور بارش کے متضر ہوتے ہیں صرف انسان ہی نہیں بلکہ چرین پرند بھی سب بھی وہ بارش کے متضر ہوتے ہیں اور آسمان کی طرف اپنا مو اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے بلکہ دعا ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ بارش پر ساتھ دیں تاکہ اس کرمی کی شدہ سے ہمیں نجات مل سکے بارش کا موسم کا انتظار کرتے ہیں بہت ہی شدہ سے وہ انتظار کرتے ہیں اور بارش پر ساتھ کا موسم آتے ہیں تو خوب بارشیں ہوتے ہیں اور بارشوں کی وجہ سے ہر طرف کیا ہو جاتا ہے جلتل کا مناظر دکھائی دیتا ہے اور تب سب لوگ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو شکر عطا کرتے ہیں اور اس بارش میں نہاتے ہیں اس بارش میں موج بستیاں کرتے ہیں تو یہاں پر شادی خداوندی ہے کہ اللہ آسمان سے پانی برسا کر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے مطلب جب آسمان سے اللہ تعالیٰ پانی برساتے ہیں وہ زمین کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے پہلے وہ کیا ہو جاتے ہیں بلکل ہی برسیدہ سے ہوئی ہوتی ہے بلکل ہی وہ جیسے انسان کے اندر سے جان سے نکل جاتی ہے ویسے زمین میں جان نہیں ہوتی ہے لیکن بارش آنے کی وجہ سے زمین میں دوبارہ سے اللہ تعالیٰ وہ زندہ کرتے ہیں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانی ہیں جو سنیں چوتھے ویسے میں شاعر نے کہا ہے کہ برسات کی وجہ سے برسات کی شگفتگی کو اس نے مزید بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جہاں لوگوں کے دل برسات کی خوشی سے خوش ہے وہاں بارش کی کسرت سے ہر جگہ سبزہ اکھائے ہیں اللہ کی رحمت نے پورے باغ کو سبزے کے فرش میں تبدیل کر دیا ہے جہاں ظاہری بات ہے جب جتنی زیادہ بارش ہوگا اتنے زیادہ زمین پر سبزہ دکھائی دے گا ہر جگہ پر سبزہ اکھائے گا اللہ کی رحمت نے پورے باغ کو سبزے کے فرش میں تبدیل کر دیا ہے سبزے کے لہلا ہاہٹ آج آنکھ کا دور بنی ہوئے ظاہری بات ہے یہ جو سبزہ ہوتا ہے ہریاالی ہوتا ہے یہ آنکھوں کو بہت زیادہ تھندک دیتا ہے بہت زیادہ اس کی وجہ سے نور ملتا آنکھوں کو اور آنکھوں کو اگر ہم صبح سبزہ کو دیکھیں پاک میں جائیں وہاں پر ہریاالی دیکھیں تو ہمارے آنکھوں کو بہت زیادہ تھندک ملے گی اور ہمارے آنکھوں کو بہت زیادہ تازکی ملے گی اور بارش برسنے سے دنیا بھیک رہی ہے اللہ کی قدرت کے علاوہ دنیا کو یہ حسن کون عطا کر سکتا ہے کوئی نہیں کوئی نہیں عطا کر سکتا صرف وہ ایک خدا ہے جو اللہ جو اس دنیا کو حسین بنا رہا ہے اس دنیا کو حسن عطا کر رہا ہے کس پناہ پر کس وجہ سے حسن عطا کر رہا ہے اس کا سبب کیا ہے بارش برسات برسات کی عطا کی قدرت ہے اللہ کی قدرت وہ اس دنیا کو کیا کر رہا ہے حسن عطا کر رہا ہے اس میں جو لاسٹ کا مصر ہے وہ پھر دوبارہ دعایا جا رہا ہے یہ اٹیک کا مصر ہے کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہارے تو اس میں شاعر پیغام دے رہے ہیں کہ بہار کے موسم کے نظارے نہایت باک کمال ہے یہ پیغام وہ اپنے دوستوں کو دے رہے ہیں چاروں طرف برسات کی بہارے دیلوں کو کیا کریتی ہیں لبھاری ہوتی ہیں اور بہت زیادہ مصرد بکش رہی ہوتی ہیں تو یہاں پہ آپ یہ بھی شاعر لگائیں اس میں اٹھو دیکھو کالی کالی گھٹا چاروں طرف چھانے والی گھٹا فضاؤں میں بہار آنے لگی ہے خوشی ہر چیز پہ چھانے لگی ہے یہ شاعر ہے سٹوڈنٹس کے آج کے ہمارے دو ہی بند ہیں جو میں نے آپ کو کروائے سمجھائے آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آ چکے ہوگی اور آپ اس کو اچھے سے ریڈ آؤٹ کریں تھانکیو سٹوڈنٹس اور اللہ حافظ